آپ کریں آپ کے لئے کام ہے بحثیت امت آپ یہ تیہ کر لیں کہ ہم ہر سال ایڈوکیشن میں اپنے ٹارگٹ پورا کریں گے بابری مسجد کا قضیہ آپ ہار گئے اس لئے کہ وکیل آپ کے نہیں تھے یقین مانگی نوجوان جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں اور آگے یہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی بھی ہندو آپ کا کیس نہیں لے گا اور ایسے مشاہدات ہو چکے ہیں کیوں نہیں آپ ٹارگٹ پیدا کرتے کہ ہم بحثیت مجموعی طور پر پوری امت اسلامیہ ہندیہ مل کر پانچ سے دس ہزار ایڈوکیٹ ہم کوٹوں کے اندر داخل کر دیں گے ہزاروں مدرسے جو ہمارے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے سیکڑوں کی تعداد میں ہر سال ہم وقلہ نکالیں گے اور وقلہ نکال کر کے کوٹوں کے اندر ہم بھر دیں گے تاکہ ہماری آواز اور ہماری طاقت مضبوط ہو کیوں نہیں آپ یہ ٹارگٹ کرتے کہ ہر سال کم سے کم پانچ ہزار پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں پولیس کے اندر ہم اپنے نوجوانوں کو بھر دیں گے اور اس ٹارگٹ کو ہم اچھیو کریں گے کیوں نہیں آپ یہ ٹارگٹ بناتے ہیں کہ ہم پورے سال میں کم سے کم ہنڈریڈ آئی ایس پیدا کریں گے آپ کے نام آتے ہیں پندرہ بیس آپ کی تعداد فورٹین پرسنٹ ہے اور بیس سے کام نہیں چلنے والا آپ کیوں نہیں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ڈاکٹری کا جو پیشہ ہے وہ مسلمانوں کا پیشہ بن جائے کیوں نہیں یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں آئی ٹی پر قبضہ مسلمانوں کا قبضہ ہو تاکہ دوسری قومیں آپ کی محتاج بن جائیں جس دن دوسری قومیں آپ کی محتاج بن جائیں گی اس دن طاقت آپ کے پاس آئے گی مگر جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم نہیں کرتے آج بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کے شیلہ نیاز پر افسوس اور ماتم کرنے کے بجائے آپ اور ہم مل کر یہ کمیٹمنٹ کریں کہ ہم ہندوستان کا نقشہ بدلیں گے اپنی قوم کا نقشہ بدلیں گے ایڈوکیشن کے اندر مسلمان نمبر ون پر آئے گا ہمارے وکیل ہوں گے ہمارے ڈاکٹر ہوں گے ہمارے آئی ٹی انجینئرز ہوں گے دوسرے سیکٹرز میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں جاپان کی طرح 30 ملین کول کا ٹارگٹ انہوں نے پورا کیا تھا ہم 30,000 انجینئرز ڈاکٹرز اور ایڈوکیٹ کا ٹارگٹ پورا کریں گے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مدرسے پھیلیں گے کیا ہمارے پاس ان سارے مدرسوں کی ضرورت ہے کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان مدرسوں میں سے چند کو ہم چینج کر دیں اور چینج کر کے ہندوستان کی معیشت اور ہندوستان کی آئی ٹی اور ہندوستان کی ایڈمیسٹیشن میں حصہ لیں کیا زکاة کے پیسے صرف مدرسے میں پڑھنے والوں کیلئے جائز ہیں اور باقی کے لئے حرام ہیں کیا ہم اتنے بڑے فنڈ کو ہم ہندوستان کی معیشت اور ہندوستان میں مسلمانوں کو طاقتور بنانے کے لئے خرچ نہیں کر سکتے یقیناً کر سکتے ہیں جب تک اپنے آپ کو چینج نہیں کروگے تمہاری حالت چینج ہونے والی نہیں ہے یاد رکھو اور حالت چینج کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی اسٹریٹیجی اپنی پلاننگ اپنی ذہنیت اور اپنا خیال اور اپنا عقیدہ یہ سب چینج کرو اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بجائے اس کے کہ افسوس اور ماتم کریں گے اپنے اپنے لیول پر کم از کم ٹارویٹ کریں گے کہ ہم ہندوستان میں تعلیم کا نقشہ مسلمانوں کے لئے تبدیل کر کے رکھ دیں گے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں